موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شابان ویدار صفاوی جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نسیم المدنی افغولا وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں سے اور ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ صرفراز فیضی افظہ اللہ دائی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی آج کا جو ہماری مجلس کا انوان ہے جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے اتحاد رویت کا مسئلہ یعنی جو پچھلی گفتگو تھی رویت کے مسائل تو انہی مسائل سے متعلق جو ہے آج اتحاد رویت پر ہم گفتگو کریں گے اور اس سلسلے کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ میں ڈاکٹر نسیم مدنیہ فضی اللہ سے کروں گا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھا گیا دنیا میں کہیں بھی چاند کی رویت ہو گئی تو کیا اس ایک جگہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے جیسا کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ بہت زور و شور کے ساتھ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور تحریکیں بھی چلا رہے ہیں کہ بھئی رویت میں سب کو متعید ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں تقریباً ہر سال جب رمضان آتا ہے تو باتیں ہوتی ہیں بساوقات باتوں میں گفتگو میں اتنی شدت آتی ہے کہ معاملہ انتشار اختلاف اور خلف اشار تک پہنچ جاتا ہے تو اس لیے اس پر ہماری شریعت کا کیا موقف ہے شریعت کے اصول کی روشنی میں شریعت کے عدلہ کی روشنی میں یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے تاکہ وہ جس پر بھی عمل کریں وہ علا بینا اور علا بصیرہ ہو دلیل کے ساتھ ہو آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں شریعت کا ایک اصول بتانا چاہوں گا انشاءاللہ اسے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ اصول یہ ہے کہ ہماری شریعت میں کسی بھی عبادت کو کسی جگہ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا گیا ہے خاص طور سے وہ عبادت ہیں جن کا تعلق وقت سے ہے اگر کسی عبادت کا تعلق جگہ سے ہے تو صرف اسی کو جگہ سے جوڑ کر کے دیکھا گیا ہے جیسے کی حج اور عمرہ ہے حج اور عمرہ یہ کعبت اللہ کے ساتھ خاص ہے جگہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کو ہم جگہ کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں گے لیکن جن عبادتوں کا تعلق وقت سے ہے صرف وقت سے ان کو کسی جگہ سے جوڑ کر کے ہماری شریعت میں نہیں دیکھا گیا ہے آپ ساری عبادتوں کو جمع کر کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس اصول کے جاننے کے بعد اب ہم اصل مسئلے پر آتے ہیں اگر دنیا میں کسی ایک جگہ پر کسی ملک میں چاند دیکھا گیا تو کیا اس ملک میں چاند کا دیکھا جانا یہ پوری دنیا کے لیے مطبر ہوگا مان لیجیے مثال کے طور پر آج اگر سعودیہ کے اندر لوگوں نے چاند دیکھا ہم نے ہندوستان میں نہیں دیکھا تو کیا ہم روزہ رکھیں گے یہ مسئلہ ہے اصل اور اس میں بہت اختلاف ہے بہت اختلافات ہیں اتنے اقوال ہیں ہم ان اختلافات میں نہیں جائیں گے سلف میں بھی ہے سلف میں بھی اختلافات ہیں لیکن ہم ان اختلافات میں نہیں جائیں گے جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم اشارہ ضرور کریں گے لیکن ہم جو ہے اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے صحیح بات کیا ہے اس میں تو جیسا کہ میں نے اصول ذکر کیا کہ کسی بھی عبادت کو جگہ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا گیا ہے یہی اصول ہم اس پر بھی اپلائی کریں گے رمضان کے چاند کے مطالب بھی چونکہ اس کا تعلق وقت سے ہے رمضان کا روزہ رکھنا اس کا تعلق وقت سے ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں وقت مختلف ہوتا ہے چاند کہیں پر کسی وقت میں دیکھا جاتا ہے کسی دوسری جگہ پر دوسرے وقت میں دیکھا جاتا ہے اس لئے ہر جگہ کا اس کا اپنا اعتبار ہوگا اگر کسی ملک میں دیکھا گیا تو دوسرے ملک میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پر نہ دیکھا جائے گویا کہ اس میں جو اقوال ہیں جس قول کو میں راجع سمجھتا ہوں وہ یہی کی چاند اگر کہیں پر دیکھا گیا تو اس کا اعتبار ان جگہوں پر کیا جائے گا جہاں کا مطلع اس ہمارے مطلع سے متحد ہے گوئے چاند کی رویت ایک مطلع میں متبر ہو جس ملک میں دیکھا گیا اگر اس کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان کا مطلع اگر اس ملک کے ساتھ میل کھا رہا ہے تو وہاں پر مانا جائے گا اور اگر ان کا مطلع دوسرا ہے تو ان کے لئے وہ متبر نہیں ہے ان کو چاند دیکھنا ضروری ہے مطلع کی وضعات آئی گئے بھی آگئے جی مطلع کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ یہ آئے گا بھی اس کے دلیل کیا ہے یعنی کہ مطلع متبر ہے ہاں مطلع متبر ہے اگر مطلع مختلف ہے تو چاند کا اعتبار اس جگہ کے لئے نہیں ہوگا جہاں کا مطلع مختلف ہے ایک مطلع والی جگہوں کے لئے ایک جگہ کی رویت متبر ہوگی مطلع الگ ہو گیا اس مطلع کی رویت فرض کیجئے جیسے ہندوستان نیپال کا ایک مطلع ہے فلکیات والوں نے مالی یہ کہا کہ دونوں کا ایک مطلع ہے اب اگر ہندوستان میں دیکھ لیا گیا تو نیپال میں بھی اس کو مانا جائے گا چاہے وہاں دیکھا گیا ہو اگر مطلع متحد ہے تو دلیل کیا ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی سب سے واضح اور بین دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت قریب کی روایت ہے حدیث قریب سے مشہور ہے قریب کہتے ہیں کہ مجھے ام الفضل بنت الحارث نے کسی ضرورت سے ملک شام بھیجا مدینہ سے یہ مدینہ میں تھے وہاں سے ملک شام بھیجا پہلے ایک ملک تھا ملک شام کہا جاتا تھا ابھی وہ بڑھ کر کے چار حصوں میں ہو گیا ہے جس میں سے ایک سوریا بھی ہے سوریا ہے لبنان ہے فلسطین ہے اردن ہے تو اس زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا اس کو کہیں کہ مجھ کو کسی ضرورت سے انہوں نے شام بھیجا شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ شام میں گئے جب شام میں گئے تو رمضان کی آمد آمد تھی ان لوگوں نے وہاں پر رمضان کا چاند دیکھا کچھ دنوں کے بعد جب یہ لوٹ کر کے واپس آئے مدینہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے شام کے اندر چاند کب دیکھا واضح رہے کہ شام مدینہ سے یہ شمال اور غرب کونے پر واقع ہیں اگر مغرب میں ہے تو ظاہر ہے وہاں پہلے دیکھا جائے گا مغرب میں چاند پہلے دیکھتا ہے ہاں پچھم میں تو قریب نے کہا کہ ہم نے وہاں پر جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا رمضان کا ہم نے بھی دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا اور لوگوں نے اسی کے اعتبار سے روزہ رکھنا شروع کیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لیکن ہم نے مدینہ میں سنیچر والی رات کو سٹرڈے کی رات کو ہم نے چاند دیکھا یعنی ایک دن آپ لوگوں سے بعد میں چاند دیکھا قریب نے کہا کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دیکھنے کا آپ اعتبار نہیں کریں گے کہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے انہوں نے ایک دن پہلے دیکھا آپ لوگوں نے ایک دن بعد دیکھا مدینہ میں کیا ان کا دیکھنا کافی نہیں ہے کیا ان کا دیکھنا کافی نہیں ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کیا کہا کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے یا تو ہم چاند دیکھ لیں یا پھر تیز پورا کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم وہ الفاظ ہیں حدیث کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح سے حکم دیا ہے ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے یعنی اسی طرح حکم دیا مطلب ایسا کرنے کا دیکھئے اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہا کذا عمرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا اس سے پہلے لا ہمیں اعتبار نہیں کریں گے اسی طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اتنی دور ہے دوسرا ملک ہے وہاں کا مطلعہ مختلف ہے تو ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے یہ بہت ہی واضح دلیل ہے اس بات کی مرفو روایت بن گئی اس جملے کے وقت جی بالکل یہ مرفو روایت ہے تو انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا جو ہے معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کے ویسے کیونکہ وہ دور تھے وہاں مدینہ سے تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے اختلاف مطلع معتبر ہے اس دلیل پر جو لوگ کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس میں اختلاف ہے بہت زیادہ ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں چاند کہیں بھی دیکھا جائے پوری دنیا میں اس کا اعتبار ہوگا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے دیکھیں حدیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے علماء کا اس کی ویسے بھی فہم نص میں اختلاف ہوتا ہے اس کی ویسے مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے جو ان کی شہادت کو رد کیا کہا کہ نہیں مانیں گے ہم اس کو وہ اس وجہ سے رد کیا کیونکہ شوال کے چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی ضروری ہے اور قرے بکے لے تھے تو اس لیے انہوں نے نہیں مانا جو انہوں نے منع کیا وہ آگے جو شوال کا چاند آنے والا ہے اس کے لیے منع کیا پیچھے والے کے لیے نہیں منع کیا کیونکہ شوال کے لیے دو جیسا کہ ہم ایک مجلس میں گفتو کر چکے ہیں ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے منع کیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے وہ منع اس بات سے تھا کہ ہم آگے جو شوال کا چاند دیکھنے والا ہے اس کے لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ اس میں دو گواہی ضروری ہے اور آپ تنہا ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وہ تنہا کیسے انہوں نے کہا نہ کہ معاویہ نے بھی دیکھا لیکن وہاں سے تو تنہا آئے نا گواہی تو آکے تنہا دے رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو تھوڑی آئے وہ تو آکے تنہا یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں نا تو گواہ تو تنہا ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں نہ تو انہوں نے شوال کے لیے ان کی گواہی قبول کی اور نہ ہی رمضان کے لیے قبول کی کیونکہ اگر رمضان کے لیے ان کی گواہی وہ قبول کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یکتیس کا روزہ ان کا ہو جائے گا ہو جائے گا کی نہیں اگر اس کو مان لیں گے تو گویا کہ ان کا ایک روزہ چھوٹا ہوا ہے اب اگر یہ تیس پورا کرتے ہیں مدینے میں تو ایک تو پہلے سے چھوٹا ہوا ہے سامنے والوں کے کہنے کے اعتبار سے ہوا کہ ہم رمضان کے چانت کے سلسلے میں تو قبول کریں گے تو اگر رمضان کے چانت کے سلسلے میں قبول کر رہے ہیں وہاں کی گواہی اور پھر تیس مکمل کر رہے ہیں مدینہ میں تو آٹومیٹک یکتیس ہو جائے گا جبکہ مہینہ یکتیس کا ہوتا ہی نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ان کا کہنا تھا یہ دونوں کے بارے میں نہ تو رمضان کے بارے میں قبول کریں گے نہ تو شوال کے بارے میں اور یہ جو قبول نہیں کیا وہ اختلاف مطلع کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا اس وجہ سے نہیں کیونکہ تعدہ دیکھتی یا دو تھی کیا تھی اختلاف مطلع کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ فَمَنِ شَهِدَ مِنْ كُمُشْشَهْرَ فَلْيَسُمْهُو اس کا مطلب کیا ہے جب مہینے کو دیکھ لو ظاہر مہینہ دیکھنے سے مراد چانت دیکھنا ہے جب چانت دیکھ لو تو روزہ رکھو اور یہ جو خطاب ہے یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ کے لوگ دیکھ لیں تو سارے لوگ ان کا اعتبار کرو ہر جگہ کے لئے اپنی رویت ہے ہاں سب لوگ جب دیکھ لو تب کرو وہاں کے لوگ اپنا دیکھ کر کے کریں یہاں کے لوگ اپنا دیکھ کر کے کریں تو جہاں پر وہ نہیں دیکھا گیا ان کے لئے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم شہدو الشاہر نہیں شروع ہوا اسی طرح جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کہیں ایک جگہ دیکھ لیا جائے تو سارے لوگ رکھو جہاں پر نہیں دیکھا گیا ان کے لئے نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے دیکھ لیا سمجھ رہے ہیں میں اس کو اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ انہی دونوں نصوص سے فمن شہدہ منکم شہرہ اور سومو لے رویت ہی سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ دیکھ لیا گیا چانت تو اس لئے روزہ رکھا جائے گا وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک جگہ دیکھ لیا گیا دنیا میں ایک جگہ دیکھ لیا گیا میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب جو ہے اگر سامنے والے دے دے تو ہو سکتا ہے ہم مطمئن ہو جائیں سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک جگہ چانت دیکھ لیا گیا اس لئے پوری دنیا میں رکھیں گے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے فقد افتر السائم تو افتار کر لو سورج غروب ہو جائے تو افتار کر لو کیا جب سعودیہ کے اندر سورج غروب ہو جائے تو ہمیں افتار کر لینا چاہیے دنیا کے اندر کہیں بھی کسی ملک کے اندر سورج غروب ہو جائے تو غروب تو ہو گیا بھائی جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ چاند نکل گیا تو سورج بھی تو غروب ہو گیا تو کیا کسی ایک ملک میں سورج غروب ہو جائے تو پوری دنیا کے لوگ افتار کرتے ہیں نہیں تو اسی طرح بلکل وہ روایت ہے اسی طرح سے جو نماز کے اوقات ہیں جب سورج زائل ہو جائے زبال ہو جائے تو زہر کی نماز پڑھ لو ٹھیک ہے اب کیا دنیا میں کسی ایک جگہ پر سورج زائل ہو جائے زائل تو ہو گیا تو کیا سارے لوگ زہر کی نماز پڑھ لیں گے یہی حال تمام نمازوں کا ہے سہری کا وقت ایک جگہ پر اگر طلوع فجر ہو گیا کیا سارے لوگوں کا روزہ شروع ہو جائے گا نہیں تو اگر ہم یہ کہے کہ بھائی ایک جگہ چاند دیکھ لیا گیا اس لئے سارے لوگ رکھیں تو اس سے تو یہی لازم آ رہا ہے ہاں اس سے یہی لازم آ رہا ہے کہ اگر ایک جگہ پر سورج غروب ہو گیا تو سارے لوگ افطار کر لو جبکہ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے توقید شہری کو توقید یومی پر قیاس کیا گیا ہے جو مہینے کی توقید ہے جو روزانہ کے وقت ہاں تو اس لئے یہ شریعت کی روح اور اس کے مقاسد کے ہی خلاف ہے جو اتحاد رویت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوگا بھائی یہ کون سا اتحاد ہے وہ اتحاد مطلوب ہی نہیں مطلوب ہی نہیں کیا ہم کہیں گے ایک وقت میں سارے لوگ نماز پڑھو اس سے اتحاد ہوگا بلکل نہیں اتحاد جو مطلوب ہو ہاں ہر جگہ کا اپنا اتحاد سارے لوگ ایک دن ایک ساتھ جماعت کے سے نماز پڑھو سارے لوگ ایک ساتھ جمعہ کی نماز پڑھو اب پورے ہندوستان کے لوگ اکٹھا ہو کر کے نہیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو یا پورے ہندوستان کے لوگ ایک ہی ٹائم پہ جمعہ کی نماز پڑھو ہر جگہ الگ الگ وقت ہے تو اس سے جو ہے اختلاف لازم نہیں آتا ہے تو یہ شریعت کے روح کے ہی منافی ہے جذباتی مسئلہ بنا دیتے ہیں لوگ عام طور پر اتحاد کا نام لے کر کے اتنا جذباتی مسئلہ بنا دیتے ہیں کی مطلب دو عید ہو جانا مختلف مقامات پر ایسا لگتا ہے جیسے کتنا بڑا دین کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ نصوص کے آگے اپنے جذبات نہیں لے جانے چاہیے اور ایک جذبات بھی بناوٹی ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ اختلاف مطلع جو ہے موطبر ہے اور نصوص کی روشنی میں موطبر ہے اور جو اتحاد رویت کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے کسی بھی عبادت میں کسی بھی عبادت میں مطلوب نہیں ہے جزاک اللہ خیر اب یہاں اڈاک صاحب نے جو اختلاف مطلع کی بات کی ہے کہ بھئی اختلاف مطلع مطلع ہے اور جو اتحاد رویت کا مسئلہ ہے وہ کیا نام سے شریعت میں مطلوب نہیں ہے اب یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مطلع ہے نہیں مطلع ہم بار بار ابھی مطلع کا لفظ آیا تو ٹھیک ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ناظرین کو مطلع ہی بتانا پڑے گا کہ مطلع کیا اور اسی طریقے سے یہ مطلع ہم کیسے متعین کریں گے کہ بھئی یہاں سے لے کر کہ یہاں تک یہ ملک ایک مطلع ہوئے اور وہ ملک دوسرا مطلع ہو گیا تو یہ مطلع کی تائین کیسے ہو سکتی ہے اسی طریقے سے مطلع کا مطلب کیا ہے مطلع کا مطلب سمجھنے کے لئے اردو والوں کے لئے تو آسان ہے ہم طلوع کا ایک لفظ بولتے ہیں سورج طلوع ہوا طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ویسے چاند بھی طلوع ہوتا ہے تو مطلع کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے چاند نکلتا ہے چاند نکلنے کی جگہ جب ہم کہتے ہیں کہ مطلع مختلف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اگر چاند نکلا ہے تو یہاں کا چاند کتنے مسافت کے لوگوں کے لئے کافی ہے کہ وہ اس کو معتبر مان کر کے اس کے مطابق رمضان شروع کریں یا رمضان ختم کریں یا دیگر مہینے بھی شروع کریں یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق کے ساتھ ہے چاند گویا ایک ہی وقت میں اتنے ایریے میں کتنے دوروالوں کا چاند ہے وہ کتنے دوروالوں کا دکھ جائے گا تھوڑے سے فرق کے ساتھ اختلاف مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا چاند مختلف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چاند کتنے بڑی علاقے کو کور کرتا ہے کتنے دور کے لوگوں کے لئے وہ چاند مانا جائے گا اب اس میں تو بہت زیادہ علماء کے اقوالیں خدیم جدید علماء کے جس پر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ تجربے کے اعتبار سے عام طور پر چاند ایک ساتھ کن جگہوں پر دیکھا جاتا ہے یعنی عام طور پر جب چاند نکلتا ہے تو کہاں کے لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں تھوڑا بہت فرق تو ہوگا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کبھی ایسا ایک جگہ دیکھا ایک جگہ نہیں دیکھا لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسے میں ایک بہت آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں دلی ہے مجدات ہے مومبئی ہے عام تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے عمومی طور پر تو تینوں جگہ کے لوگ چاند دیکھتے ہیں تینوں جگہ چاند دیکھتا ہے تو کیونکہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہاں تینوں جگہ چاند ایک ساتھ دیکھتا ہے بالعموم تو یہ کہنا چاہیے کہ ان تینوں جگہ کا مطلع ایک کیونکہ تجربے میں یہ بات ثابت ہے کہ چاند تینوں جگہ ایک ساتھ دیکھتا ہے اینڈیا ہے اور سعودی عرب ہیں تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے دکھتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا چاند ایک ساتھ بھی دکھی جاتا ہے لیکن زمانے سے تجربہ یہ رہے کہ چاند وہاں ایک دن پہلے دکھا سعودی عرب میں اور انڈیا میں ایک دن بعد میں دکھا تو تجربے میں جہاں یہ بات ثابت ہوگی وہاں پر چاند ایک دن پہلے یا ایک دن بعد دکھائے دیتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے مطلے سے مختلف ہیں تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ سعودی کا مطلع انڈیا کے مطلع سے مختلف ہیں سعودی کا چاند انڈیا میں محتبر نہیں ہوگا اور جیسے شیخ نے کہا کہ عام طور پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بلکہ ہندوستان کے بارے میں تو کئی ایک علماء کے فتاوے ہیں مختلف مسالک کے لوگوں کے فتاوے کی پورے انڈیا کا مطلع ایک ہے بعض لوگ کیرلا اور منگلور وغیرہ کی جو ساحلی علاقے ہیں ان کو الگ کر کے کہتے ہیں کہ پورے انڈیا کا مطلع ایک ہے تو انڈیا میں کہیں پر بھی چاند دیکھے اور اس پر تقریباً علیہ السلمہ کا اتفاق ہے ہنفی علماء کا بھی اتفاق ہے تقریباً سارے اس پر متفق ہیں کہ پورے ہندوستان کا مطلع ایک ہے تو انڈیا میں کہیں بھی چاند دیکھے چاہے بنگال میں چاند دیکھے چاہے یوپی میں چاند دیکھے چاہے ڈلی میں دیکھے چاہے مدھیا پردیش میں دیکھے چاہے ممبئی میں دیکھے تو یہ کیونکہ ایک ہی مطلع کے تحت آتے ہیں تو ان علاقوں میں سے کسی بھی علاقے میں اگر چاند دیکھا جائے تو پورے ہندوستان کے لئے اس چاند کو متبر ماننا چاہیے تو ایسے تو اخوال بہت زیادہ ہیں یعنی کلومیٹر کتنے ہونے چاہیے کتنا مل ہونا چاہیے بلگی باز لوگوں نے کہا کہ نواز کی جہاں پر تائم کی تفریق ہو جائے وہاں سے مطلع مختلف ہوتا ہے لیکن وہ قول جس پر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تجربے میں جہاں پر یہ پتا ہو کہ یہاں پر چاند ایک ساتھ دیکھتا ہے وہ ایک مطلع ہے اور جہاں تجربے سے پتا ہو کہ یہاں چاند الگ الگ دنوں میں دیکھتا ہے وہ الگ الگ مطلع ہے یعنی تو ایک تجربہ اور اس کے علاوہ مطلع کی تائین کے لئے اخوال تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی قول کا ایسا کوئی مستند نہیں ہے ایسا کوئی بنیاد نہیں جس کی بنیاد پر ہم ترجیح دے سکیں اس مسئلے میں جو ماہرین فلکیات ہیں سائنس نے ابھی اتنی ترقی کر لی ہے تو یہ جو ہمارے علماء بڑے علماء اکابرین اور قائدین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ماہرین فلکیات ہیں اس طرح کے بہت سارے محسسات جمعیت ہیں ان سے مل کر کے اس مسئلے کو حل کیا سکتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ایک مطلع ہے کیونکہ مطلع جو ہے یہ بالکل ایک سائنسی چیز ہے علم فلکیات سے مطلع ہے میرے علمیں تو نہیں کہ علم فلکیات میں اس کی تحدید کا کوئی واقعیدہ وہ ہے جہرمی بات ہے تجربہ کے مقابل میں جس چیز کو ہم تجربہ کریں گے ایک چیز ہے کہ تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ تجربہ کے ساتھ ساتھ اگر فلکیات کا علم ہے اور کافی ترقی کر جگہ ہے تو اس سے وہ لوگ زیادہ اہل ہیں اس کی متعین کرنے کے اگر اعتماد کا معاملہ ہو تو چلے مسلمان سائنس دانوں یا جو بھی مسلم مہینے اس میں ایک چیز اور جو میں نے اقوال کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے اقوال ہیں ایک قول اس میں یہ بھی ہے اگر کسی ملک میں چاند دکھا تو اس پورے ملک کیلئے مانا جائے گا یعنی جو ملک ایک حاکم کی ولایت کے تحت ہے جتنا علاقہ وہ پورا علاقہ مانا جائے گا وہ استدلال کرتے ہیں جو حدیث میں نے کسی اور نشست میں ذکر کی تھی یعنی سارے لوگ ایک ساتھ تو جو ایک حاکم کے ماتحت ہیں اس پورے علاقے کے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں گے اور اس وقت تقریباً دنیا میں جو عمل ہے اسی قول پر ہے اور یہ بھی قول مطلب قوی ہے یہ بات بھی ہے نا کہ شہادت جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے شہادت معلوم کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور عموماً عمل اسی پر ہے اور اس قول کے اندر بھی بہت وجاہت ہے لیکن یہ کہنا کہ ایک جگہ پر دیکھ جائے تو پوری دنیا میں رکھیں گے پھر ایک سوال آئے گا اس پر کہ آخر میں کہاں کمانیں گے آپ کس ملک کا کچھ ممالک تو ایسے جہاں سعودیہ سے پہلے بھی دیکھ سکتا ہے سعودیہ تو دنیا کے وسط میں واقع ہے اس سے پچھی میں کتنے ممالک ہیں تو سوال ہی آئے گا کہ آپ کہاں کمانیں گے یورپ کمانیں گے کہ امریکہ کمانیں گے کہ سعودیہ کمانیں گے وہ لوگ پھر سعودی پہ آتے ہیں خیر جانے دیتے ہیں وہ بھی بیت ہو جائے گی ہماری پھر وہ ان کے ہاں کہ مکہ کا اعتبار ہوگا نہیں کسی بھی عبادت کو مکہ اور مدینہ سے نہیں جو رہا ہے جی لیکن مکہ مطلب ایسا کہنا ان کے ہاں بھی اختلاف ہے پھر مکہ کو پھر کسی اور کو تمام طرح کی بات وہ لوگ لے کے اس میں آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یعنی وہ اتحاد کی بات کر کے بھی متحد نہیں یعنی جو لوگ اتحادی رویت کی بات کرتے ہیں وہ خود بھی متحد نہیں جزاک اللہ خیر مصر جزا ایک مسئلہ اور ہے رب صاحب سے ہم لوگ اس کو پوچھتے ہیں ابھی جو ہم اختلافی مطلب کی بات کر رہے تھے اور رویت کی بات کر رہے تھے ان تمام باتوں سے ایک بات تو کھل کے آ رہی ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے بہت اختلاف ہو رہا ہے وہ ان کے قول پر مطمئن نہیں ہی وہ ان کے قول پر مطمئن نہیں ہے تمام تیرے کا کنفیوزن ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ کلنڈر بھئی بنتا ہے اور کلنڈر مطلب کافی پہلے متعین کیا جا سکتا ہے فلکیات کا جو علم ہے اس کے حساب سے کلنڈر بن رہے ہیں تو جو کلنڈر بن رہا اس پر اعتماد کیا جائے ایک تو یہ بات ہے کہ اس پر اعتماد کر کے پورا سسٹم چلایا جائے یا پھر یہ کہ اگر مکمل نہ صحیح تو کس حد تک اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے پہلے بات تو یہی ہے کہ کیوں نہ اسی پر اعتماد کر لیا جائے کیونکہ یہ ٹوٹل جو سسٹم ہے اس کا تعلق جو ہے فلکیات کے علم سے ہے شریعت کیا کہتے ہیں اس سلسلے دیکھئے رویت کے سلسلے میں یا دخول رمضان کے سلسلے میں جتنے بھی نصوص وارد ہیں کہیں پر بھی ہر جگہ پر دخول رمضان کو رویت سے جوڑا گیا دیکھنے سے دیکھنے سے جوڑا گیا ہر جگہ تو ہماری شریعت میں یہ جو رمضان کا مسئلہ ہے اس کو جانت دیکھنے سے جوڑا گیا ہے اور یہ جو کیلنڈر ہیں جس کو کی فلکی حسابات کہتے ہیں اس پر اعتماد نہیں کر سکتے ایک حدیث ہے صحیح ہے ان کی بخاری مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم امی امت ہیں امی مطلب پڑھتے لکھتے نہیں ہیں جس وقت اسلام آیا اس وقت پڑھنے لکھنے کا بہت کم ایسے لوگ تھے گنے چنے جو پڑھتے لکھتے تھے یا پڑھے لکھے تھے نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں تو شریعت کے احکام بھی اسی اعتبار سے آئے کہ لکھنے اور حساب کرنے کی ضرورت نہ ہو اس کو باقاعدہ چاند دیکھنے سے جوڑ دیا گیا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ مہینہ ونتیس کا ہوتا ہے اور تیس کا ہوتا ہے صاف بتا دیا ونتیس کا ہوتا ہے تیس کا ہوتا ہے اگر ونتیس پہ چاند دیکھ گیا تو گویا کی ونتیس ہی کا ہے نہیں دکھا تو آٹومیٹیکلی وہ تیس کا ہو جائے گا سیدھا حساب بتا دیا کسی بھی کلینڈر پہ کسی بھی فلکی حساب پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے یہاں ایک سوال کروں گا شیخ آپ بھی متوجہ ہوں گے کہ آپ نے جو رویت کی بات کیا اچھا میرا مسئلہ ایک تھوڑا سا اور آپ نے آسان کر دیا اور روایت پیش کر کے کہ ہم امی امت ہیں تو رویت کی جو آپ نے بات کی کی مطبق دیکھ کر کے اب دیکھنا جس زمانے میں دیکھنے کا جو معنی معتبر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں علم فلکیات میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جو آج موجودہ زمانے میں ترقی ہوئی ہے اس لئے اس زمانے میں تو ٹھیک ہے کہ بھئی رویت ہی مطبق ہے لیکن جب زمانہ ترقی کر گیا اور اللہ کے رسول نے کہا میں آپ کا سوال مکمل ہونے سے پہلے سمجھ گیا آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن اب تو لکھ پڑھ رہے ہیں اور رویت کا معنی شریعت جو ہمیں اصول دیتی ہے وہ اصول ایسے ہوتے ہیں جو شریعت آنے سے لے کر قیامت تک کے لئے اپلائی کرنے کے قابل ہو کیا جس وقت یہ کلینڈر نہیں تھے اس وقت کس پر اعتماد کرتے ہیں جبکہ رویت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر زمانے کے لئے اس وقت جیسے تھا وہ ایسے آج سے سو سال پہلے تھا آج بھی وہ ایسے ہمیشہ ویسے رہے گا تو شریعت اصول جو بتاتی ہے وہ اصول ایسے منذبت ہونے چاہیے جو ہمیشہ اپلائی کرنے کے قابل ہو میں ایک بات بتا دوں یہاں پر آپ کے اس میں اگر اتنی طرف تھی نہیں ہوئی ہے سائنس میں کہ سائنس یہ بتا دے کہ چاند دیکھنے کے لائک ہو گیا ہے کیونکہ چاند دیکھنے میں بہت سارے فیکٹر شامل ہوتے ہیں دیکھنے والا کب دیکھ رہا ہے کس زاویے میں دیکھ رہا ہے ویسیبیلیٹی کتنی ہے کتنا پرچنٹ چاند پیدا ہوا ہے تو یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے کہ چاند دیکھے جانے لائک ہو گیا ہے یعنی اس وقت سائنس بھی یہ نہیں تے کر سکتی کہ یہ والا چاند دیکھے جانے لائک ہو گیا ہے کبھی ہوتا ہے چاند بہت پتلا ہوتا ہے مگر کسی کو دکھائی دے جاتا ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا ہے یہ جو بات آئی ہے رویت قیامت تک کیلئے دو چیزیں ہیں جو اصل مقصود ہے وہ رمضان اور اس کے روزیں ہیں رمضان اور اس کے روزے کو جاننے کے لئے دخول رمضان کو جاننے کے لئے رویت ہے یعنی اصل چیز رمضان کے دخول کا علم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دخول کا علم جس کے ذریعہ ہو وہ بھی عبادت ہے دخول کا علم جس کے ذریعہ ہو بدل بھی سکتا ہے تو اصل قیامت تک کیلئے تو دخول کا علم ہے اب دخول کا علم اگر اس وقت رویت سے ہوتا تھا اور دخول کا علم آج رویت اور رویت کے ساتھ ساتھ علم فلکیاز سے ہو تو کیا حرج ہے تو میں کہتا ہوں آپ ایسا رول دیجئے ایسا قانون دیجئے جو ہمیشہ کے لئے ہو کیا آج سے چار چھے سو سال پہلے ممکن تھا یہ جو کلنڈر کا نظام نہیں نہیں علم فلکیات سے رویت کا دخول کا پتا کہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے پتا علم فلکیات اور ابھی آج بھی یہ مانتے ہیں جو ماہرین فلکیات ہیں یہ تخمینے پر ہے جو غلط بھی ہوتا ہے تو ہم نظام ایسا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لئے قابل عمل ہو اور وہ نظام رویت کا ہے جو اول دن تھا وہی قیامت تک وہ نظام باقی رہنے والا ہے سبب بھی شرعی ہوتا ہے نا رویت ایک شرعی سبب ہے جو شریعت نے تیع کیا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے یہ تعبودی چیز بھی ہے شرعی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا مطلب تلو ہونا نہیں دیکھنا دیکھا جانا تلو ہونا کھا تلو ہونا کھا ہی نہیں لگ رسول نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں ان کی کتاب ہے الفتاوالکبرہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے مطلب کا اس اختلاف کا سبب کیا ہے علماء نے اختلاف کیوں کیا اس کا سبب ہے کہ کیا چاند کے نکلنے سے دخول رمضان ہوگا یا چاند کے دیکھنے سے تو صحیح بات یہ ہے دیکھنے سے ہوگا نکلنے سے نہیں جس دن بدلی ہے ہو سکتا ہے نکلا رہا ہو لیکن ہم نے دیکھا نہیں تو نہیں یہ حدیث کے الفاظ فائن غمہ علیکم ہے آپ کے نکلنے سے نہیں آپ کی کس سوال کا جواب بھی موجود ہے جو فلکیات کے سلسلے میں آپ جزاک اللہ خیر ہمارا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس دکھروں کو یہی پر بند کیا جائے اور تو بیٹا جائے اللہ آپ دونوں کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے ہماری آج کی وجہ مجلس تھی وہ اتحاد رویت کے حوالے سے مختلف باتیں اس مجلس میں آئی ہیں اور آپ نے انہیں سمات کیا آج کی یہ مجلس یہیں تک اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم ایک نئی گفتگو لے کر کے حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیرم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں